نمسکار اب آپ دیکھیں گے راشتریہ سوچنا سنستان کا وشیس کاریہ کرم سچائی راشتریہ سوچنا سنستان کا یہ وشیس پروکرام ہے سچائی جس میں ایک بار پھر آپ کا حریدہ سے سواگت کیا جا رہا ہے پریے دوستو آج کی سچائی میں ہم آپ کے سامنے ایک بار پھر کچھ وشیس خبریں کچھ خاص خبریں رکھنے جا رہے ہیں جس کو جانینے کا پورا پورا ادھیکار آپ کو ہے اور دیش کے ناغرک ہونے کے ناتے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان تمام باتوں کو دھیان سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو لیجئے آج کی سچائی آج کی سچائی میں ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی مکھی بات رکھنے جا رہے ہیں اور وہ مکھی بات دراصل یہ ہے پریے دوستو کہ پچھلے سبتاہ میں ہمارے سرنام دیش کا جو اپراشتر پتی ہے شریع اشوین ادھین جی وہ بات کیے ہیں اپنے کچھ منسٹر والوں سے اور اس میں ہوئے ہیں منسٹر سٹیوارٹ خطراؤ، منسٹر سرخیو اکیم بوتو اور منسٹر رونی بینسخوپ ان سے انہوں نے بات کی اس میں بھی کچھ اٹفیسیورس بھی ہوئے تھے جو رخیرنگ کے رائی داتا ہے ہماری جو سرکار ہے اس کے رائی داتا ہے وہاں پر شریع غیر بوس جی بھی بیٹھے ہوئے تھے اور آلی بکس جی بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ایسے ایسے کچھ وشیس لوگ کے ساتھ انہوں نے ایک صبح لگائیں اس وشیس صبح میں بتایا گیا کہ دیکھئے ہمیں ایک اپائی کی تلاش کرنا چاہیے اور یہ اپائی کی تلاش ہم کیسے کریں کارن کی جو گھٹنا گھٹی ہے وشیس کر کے ہمارے جو خوت مین ہے جس کو ہم آئی ایم گولت کہتے ہیں تو وہاں پر دراصل ایک بہت ہی گمبیر گھٹنا گھٹی ہے اور وہاں پر ایک ویقتی کی جان چلی گئی ہے آپ جانتے ہیں کہ جہاں سونا کی کھدائی ہو رہے ہیں تو سونا کی کھدائی کے موقع پر وہاں پر بہت ایسے نوجوان بھی آ گئے تھے اور وہ تمام نوجوان جو ایک دوجہ سے شاید کچھ مدبھیت پیدا ہو گئے تھے اس کے بعد ایک دوجہ سے یہ سب لڑنے لگے اور اس کے بعد گولی چلی اور گولی چلنے کے بعد ایک نوجوان کی جان اس میں چلی گئی بتائے جا رہا ہے پر یہ دوستو کہ جہاں پر یہ سونا کی کھدائی ہو رہے ہیں جہاں جس کو ہم کہتے ہیں روسویل گولد مائنز یعنی آئی ایم گولد کا جو میدان ہے یہ ہے کافی کامپ میں اور یہاں پر اب بتائے جا رہا ہے کہ جتنے بھی لوگ گھائل ہوئے ہیں اور ایک ویقتی جن کی مریتی ہو گئے ہیں ان تمام پریوار والوں سے بات کی گئے ہیں اور مینسٹر آکیم بوتو جو ہے نٹیولکہ ہلو برونکہ انہوں نے ان لوگوں کے جتنے بھی مکھیا مکھیا لوگ ہیں ان تمام لوگوں کو انہوں نے اپنے مینسٹری پر آمنتریٹ کیئے ان سے بات کیئے کہ دیکھئے آپ بتائیے گا کہ وہاں کی مسئیبتیں دراصل ہے کیا کارن کی پتہ چلا ہے کہ وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے جن کو سکول جانا چاہیے تو وہ سکول نہیں جاتے ہیں بلکہ وہاں پر سونا کی کھدائی میں یہ لوگ لگ جاتے ہیں اور وہاں پر یہ لوگ کام کرنے لگتے ہیں اور کم عمر میں یہ لوگ سونا کی کھدائی کے کام میں لگ جاتے ہیں جس کے وجہ سے وہاں پر دھیرے دھیرے اور زیادہ لوگ جو شامل ہو جاتے ہیں اور وہاں پر سونا کی کھدائی میں لگ جاتے ہیں فیس پریسیدنٹ اشوین ادھین یہ تمام لوگوں کو اکتریت کر کے اور بلائیں اور بتائیں کہ دیکھئے ہمیں کم سے کم وہاں پر اور زیادہ سپاہی کو ٹھہرانا چاہیے اور زیادہ فوجوں کو ہمیں بھی وہاں پر رکھنا چاہیے اور فوجی جو کام وہاں پر کریں گے کہ جتنے بھی لوگ وہاں پر آ رہے ہیں کام کرنے کے واسطے یا آنے جانے والے لوگ جو باہر سے آئے ہوئے ہیں اور وہاں پر سونا کی کھودائی کے بارے میں سن کر اور وہاں پر رکھنا چاہتے ہیں خود وہاں پر جا کر سونا کی کھودائی کرنے کے لیے تو ان تمام چیزوں پر فوجیوں کو کم سے کم دیکھنا چاہیے تاکہ وہاں پر کوئی آپتی نہ ہو اور فیس پریسیدنٹ نے ہمارے دیش کے راشترپتی شریع دیسیری دولانو بوترس جی کے آدیش پر یہ وشیر سبھا لگائیں اور ان سے بات کییں آئی ایم گولڈ والوں سے انہوں نے بھی بات کی ہے اور بتائیں کہ دیکھئے آج کے بعد ایسی گھٹنا وہاں پر بلکل نہیں گھٹنا چاہیے ہم وہاں پر اور زیادہ سپاہی رکھیں گے اور زیادہ فوجی آئیں گے اور انیک پرکار سے وہاں پر جو کانٹرولر کی کاروائی ہے یہ اور مضبوط بنایا جائے گا تو یہ تمام باتیں فیس پریسیدنٹ نے کہے اور اس پر اب کڑی نظر رکھنے کے باوجود بھی یہ لوگ اور زیادہ کام کریں گے اور ممکن ہے کہ لگ بھگ دو سپتاہ کے اندر وہاں پر جو آئی ایم گولڈ کی کاروائی ہے سونا کی کھودائی کا تو یہ کاروائی جو شروع ہو جائے ہمارے سورینام دیش میں آپ جانتے ہیں کہ سالوں سے لوگ مرگی اتیادی جو پالتے ہیں اور بیشتے ہیں اور اسی پرکار سے مرگی کے انڈے خاص کر کے بہت جور طور سے لوگ بیشتے ہیں اور مرگی جو لوگ پاوتے ہیں تو مرگی کے انڈوں کا بھی یہ لوگ کاروبار کرتے ہیں بتائے جا رہا ہے پریے دوستو کہ مرگی کے انڈے دھیرے دھیرے بہت زیادہ مطلب مہنگا ہو گیا ہے لوگ خریدنے پر کافی مصیبتیں پاتے ہیں اور اس لیے منسٹر ربین پرمیسر جو لانبو فی تیلت انفیسرائی کا منطری ہے انہوں نے ہاندل اندوسٹری اند توریسم یعنی ہائی انٹی کا منسٹر سٹیفن سنگ سے بات کی کارن کی یہ دونوں منسٹر ایک دوجہ سے بات کی کہ دیکھئے ہمارے سورینام دیش میں جو مل رہا ہے ہمارے سورینام دیش میں جو مرگی پالے جاتے ہیں اور مرگی کے انڈے بھی یہاں پر لوگ بیشتے ہیں اور پتا چلا ہے کہ یہ لوگ یہ مرگی کے انڈے بہت مہنگا دام پر بیش رہے ہیں ہمارے اپنے ہی سورینام دیش کے لوگوں کے واسطے یہ ایک بہت غلط بات ہے پریئے روستو منسٹر والوں نے یہ کہا ہے اور بہت ایسے لوگ جنتا کے اندر سے بھی اس بات پر شکایت پیش کی ہے کہ دیکھئے ہمارے ہی دیش میں جو چیز مل رہے ہیں ہمیں یہ انڈے ویدیش سے تھوڑی منگوانا پڑتا ہے یہ انڈے تو یہی پر ہمیں ملتا ہے یہی پر پیدا ہوتا ہے تو کیوں ہمیں انڈوں کے واسطے اتنا زیادہ پیسہ بھرنا پڑتا ہے منسٹر نے کہا کہ دیکھئے ہمیں اس بات کی سمجھ ہے اور ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے سورینام دیش میں جو مرگی کے پوشن پالن کرتے ہیں اور جو انڈا اس سے اگاتے ہیں تو ان سے ہمیں یہی کہنا ہے کہ دو سبتہ ہم آپ کو محلت دیتے ہیں دو سبتہ محلت کے بعد ہم ایک بار پھر پیش آئیں گے آگس کی تیرہ تاریخ کو اسی مہینہ آگس کی تیرہ تاریخ کو ہم ایک بار پھر اپنے منسٹر ساتھی جو ہے ہائی انٹی کا ان کے ساتھ ہم ایک صبح لگائیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے اور پوچھیں گے جنتہ سے اور تمام ایسے لوگوں سے جو کانٹرول کر رہے ہیں پریس کے کہ آج کل ایک مرگی کا جو انڈا ہے وہ کتنا میں بیچا جا رہا ہے اس کا دام یعنی جو بھاؤ ہے یہ این فیرتخ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے یعنی این فیرتخ اس اردی ایک انڈا کا دام ہونا چاہیے اگر اس سے اونچا رہا تو آپ جو انڈا کے کاروبار کرتے ہیں آپ سے اب جہاں جہاں پر آپ لوگ انڈا لیفر کرتے ہیں یا اس کے کاروبار کرتے ہیں تو آپ سے نہیں لیا جائے گا بلکہ منسٹر کا کہنا ہے کہ وہ ویدیش سے انڈے مانگائیں گے اور یہاں پر اور سستے دام پر جنتہ کے واسطے بیچنے کی کوشش کریں گے اگر آپ این فیرتخ کے بجائے اور زیادہ میں بیچیں گے تو بلکہ اگر آپ کا دام این فیرتخ تک رہے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی مصیبت نہیں ہے آپ جو انڈا اگاتے ہیں جو آپ کی مرگیاں دیتے ہیں تو وہی انڈا ہم سرینام دیش میں بیچیں گے اور انہی کا کاروبار ہمارے سرینام دیش میں ہوگا یہ ربین پرمیسر جی اور سٹیفن سانگ کا کہنا ہے جو آنے والے آگس کے تیرہ تاریخ کو ایک بار پھر صبح لگا رہے ہیں اس کے بارے میں ہمارے سرینام دیش میں جتنے بھی راستے ہیں آپ جانتے ہیں بہت ایسے راستے ہیں جس پر لوگ بہت ہی رفتار سے بہت ہی تیز سے لوگ گاڑی چلا رہے ہیں اور یہ گاڑی چلانے کی بات نہیں ہے گاڑی ہاکتے ہیں لوگ اور اسی پرکار سے اب بتایا جا رہا ہے جو افدیلنگ ہے فرکیر جو خاص کر کے فرکیر کے جو ویبھاگ ہے ہمارے اوپن بار ویرک ٹرانسپورٹ این کومیونکاتسی منسٹیری پر تو یہاں پر اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت ایسے راستوں پر یہ لوگ آج کل درمپل لگا رہے ہیں درمپل بہت ایسے تیز رفتار کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے پریہ دوستو یہ تو آپ خود جانتے ہیں کہ بہت ایسے راستے ہیں جہاں پر درمپل لگایا ہوا ہے تو وہاں پر آپ اگر چاہے بھی تو آپ تیز رفتار سے گاڑی نہیں چلا سکتے تو ایسے بہت ایسے پرکار سے شکایتیں بس آتی رہی ہیں آتی رہی ہے اور شکایتوں پر شکایت جب آتی رہی تو یہاں پر جو افدیلنگ فرکیر ہے افدیلنگ ویخہ کے طرف سے تو یہ لوگ بتائیں کہ دیکھئے ہمیں اس پر کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے شریمان ہینک ویپ جو افدیلنگ فرکیر کا مکھیا ہے یعنی ہوفت ہے اوپن بار ویرک ترانسپورٹ اور کمیونکاتسی منسٹری پر وہ بتائیں کہ دیکھئے بہت ایسے راستے ہیں جہاں پر ایک یوں ہی کہیے ایک موڑ ہے یعنی ایک کرائسپورٹ ہے جہاں پر ایک دریمپل کا ہونا اور آنا بہت ضروری ہو گیا تھا تو وہاں پر ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں ایک دریمپل بیٹھانے کے واسطے تاکہ وہاں پر جتنی بھی حادثائیں ہوا کرتی تھی اور جتنی بھی لوگ وہاں پر تیز رفتار سے گزرتے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ کہیں کہیں پر کچھ کرائسپورٹ ہوتے ہیں جس کو ہم کرائسنگ کہتے ہیں یا کرائسپورٹ کہتے ہیں تو وہاں پر جو گاڑی کو فور رنگ ہے اس کو فور رنگ نہیں دیا جاتا ہے جن کو رکنا چاہیے جن کے سامنے ایک سٹوپ بورٹ لگایا ہوا ہے تو وہ سٹوپ بورٹ کو لوگ اندیکھا کر کے اور وہاں سے گزر جانا چاہتے ہیں تو یہ باتیں نہیں ہونا چاہیے یہ شریع ہینک ویپ کا کہنا ہے اب دھیرے دھیرے یہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہاں کہاں پر اور وہ کرائسپورٹ ہے یا وہ راستے کون سے ہے جہاں پر لوگ بہت تیز رفتار سے گزرتے ہیں اور اوروں کے واسطے یہاں پر یہ لوگ مسیبتیں پیدا کر رہے ہیں اور یہ مسیبتیں دراصل نہیں ہونا چاہیے تو پریہ روز تو اب بتایا جا رہا ہے شریع ہینک ویپ دوارہ کہ یہ لوگ دیکھیں گے کہ جتنی بھی کرائسپورٹ ہے جہاں جہاں پر مسیبتیں پیدا ہو رہی ہیں بھیڑ ہو جاتی ہے اور لوگ یہاں پر دھیان سے نہیں چلا رہے ہیں اپنی گاڑی تو اس پر وشیس دھیان دیا جائے گا آپ لوگ بھی اگر فرکیر میں ہو تو آپ لوگ جتنے بھی کرائسپورٹ پر اگر آپ آئے ہیں تو وہاں پر آپ لوگ وشیس دھیان دیں تاکہ آپ خود بھی بچے اور اوروں کو بھی آپ بچا سکے خود بھی آپ حفاظت سے رہے اور اوروں کو بھی آپ حفاظت سے رکھ سکے یہ ہماری وشیس نیویدن ہے آپ سے تاکہ آپ بھی خود مدد کرے اوروں کی اور اس میں کبھی کسی پرکار کی آپتی نہ ہو اور ایسے ہی پریے روز تو آپ نے دیکھے ایک بار پھر پروگرام سچائی جس میں آپ کو بالکل سچائی پیش کیا گیا ہے آپ کو دکھایا گیا ہے آپ کو بتایا گیا ہے کہ ہمارے دیش میں کتنے کام ہو رہے ہیں کیا کیا کام ہو رہے ہیں کہاں کہاں پر کام ہو رہے ہیں اور کس پرکار کام ہو رہے ہیں یہ تمام باتیں ہم آپ کو جو بتاتے ہیں اور آپ کو بھی ہم دکھاتے بھی ہیں فیڈیو دوارہ کہ آپ خود دیکھ بھی سکے کہ سچ مچ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ سچ مچ ایسا ہی ہو رہا ہے آج کے واسطے ہم آپ کو دھنیواد دیں گے ہم پھر آپ سے ملیں گے نچونال انفرماتسی انسیٹیوٹ یعنی راشتریہ سوچنا سنستان کا وشیس پروگرام سچائی میں ہر ایک کو میرا پیار بھرا نمسکار اسی طرح آپ نے دیکھے راشتریہ سوچنا سنستان کا وشیس کاری کرم سچائی دیکھنے اور سننے کے لیے دھنیواد اور نمسکار